ہیلو فرنس بیلکم بیک ٹو مائی نیٹنگ چینل دیکھئے فرنس یہ میں کارڈیگن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کا پارٹ ون میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں امید کرتی ہوں اپنے دیکھا ہوگا اور آپ نے پسند بھی کیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کیا کیجئے فرنس اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے تھوڑا ہنسلہ مل جاتا ہے آگے ویڈیو بنانے کا تو لائک جرور کیجئے شیئر جرور کیجئے اپنے دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کیجئے فرنس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیا کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا لیا کیجئے تاکہ آپ کو جو ہے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو چلی اس کا سیکنڈ پارٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے میرے پاس دو سو سولہ فندے تھے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا فرسٹ پارٹ میں بھی دو ہنڈرڈرڈ سکسٹی سٹیچز میرے پاس ہیں تو ان کو میں ڈوائیڈ کروں گی سب سے پہلے میں نے ڈوائیڈ کیا ہے فرنٹ سائیڈ کے پورشن میں میں تیس فندے رکھوں گی ایک سائیڈ اور تیس فندے ہی دوسری سائیڈ کے رکھوں گی فرنٹ سائیڈ دھیان سے دیکھنا آپ نے تیس یہاں پہ تیس یہاں پہ اور یہاں پہ میرے پاس پینتالیس فندے ہیں فورٹی فائیف فندے یہاں پہ ہیں فورٹی فائیف فندے ہی مارے پاس یہاں پہ ہیں مطلب کی آرمز کے ہم نے فورٹی فائیف فورٹی فائیف دونوں سائیڈ کے رکھنے ہیں 45 ایک سائیڈ کے 45 ایک سائیڈ کے فرانٹ سائیڈ میں 30 ایک سائیڈ 30 دوسری سائیڈ بید بٹن پٹی دھیان سے دیکھنا ہے بید بٹن پٹی 30 یہاں پہ 30 یہاں پہ تو بیک سائیڈ کے میرے پاس 66 چیز ہیں 66 فندے ہم نے بیک سائیڈ میں رکھنے ہیں تو اس طرح سے میرے پاس 216 فندے جو ہے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اب یہاں پہ جو ہے بات کرتے ہیں اس کی بازو کی تو سب سے پہلے میں نے بازو بنانی ہے بازو پہ کوئی بھی ڈیزائن نہیں ڈالوں گی بازو کو صرف پلین بناؤں گی کیونکہ بازو میں بنا رہی رہی ہوں تھوڑی اسی بنا رہی ہوں وہ بھی ایک صرف فریل ٹائپ بناؤں گی تو فریل کیسے بنانی ہے ہلکی سی فریل بنانی ہے فریل بھی میں نے زیادہ نہیں بنانی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے بازو کے فندے الگ کر کے یہاں پہ جو ہے دیکھئے اس کو میں اس طرح سے فندے بڑھاؤں گی پہلے تو فندے تو میں نے ویسے بڑھانے ہی ہے لیکن تھوڑے سے تین تین فندے میں یہاں پہ اور بڑھاؤں گی تاکہ ہماری جو ہے آم کے بیچ جو حصہ آتا ہے وہ نیچے سے ٹائٹ نہ ہو اس کو نکال لیتی ہیں ایک دو اور تین تین فندے میں ایک سائٹ بڑھاؤں گی تین ہی فندے میں دوسری سائٹ بڑھاؤں گی دیکھئے تین فندے ہو گئے دیکھئے اس طرح سے دو سلانیاں اُلٹی اُلٹی کروں گی دونوں سائٹ سے اور فندے بڑھاؤں گی دیکھئے اس طرح سے بڑھا لیا ہے تین فندے ہمارے ہو گئے اب دیکھئے دو فندے بڑھاؤں گی اور ایک فندہ بڑھاؤں گی جہاں پہ پھر سے پھر دو فندے بناوں گی پھر ایک فندے پھر ایک فندہ بناؤں گی دھو فندے سوری بناؤں گی پھر ایک فندے کے دو بناؤں گی آپ جہاں پہ بڑھا سکتے ہیں جب آپ فریل کو سٹارٹ کریں گے وہاں پہ بھی آپ بڑھا سکتے ہیں دو فندے بنائے تیسرے کو دو بار بن لیا پھر دو فندے بنائے اور تیسرے فندے کو دو بار بننا ہے اس طرح سے مطلب کی ہمارا فندہ یہاں پہ بڑھ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ فریل نہیں بناؤں گی ہلکی ہلکی سی فریل بناؤں گی دکھیں دو فندے بنا لیے تیسرے کو دو بار بن لیا دو اُلٹے تیسرے کو دو بار بنوں گی اس طرح سے دو فندے بنا لیے تیسرے کو دو بار بنوں گی اس طرح سے پھر دو بنا لیے پھر تیسرے کو اس طرح سے دو بار بنوں گی تو پوری سلائی کو اس طرح سے بننا ہے دیکھیں فرنس لاسٹ میں ہم نے پھر سے دو تین فندے بڑھانے ہیں جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں بڑھائے باقی سارے فندے دو سیدھے بن کے اس طرح سے کریں گے ایک دو یہ تین تین فندے میں نے یہاں پہ بڑھا لیے اب اس ٹچ کو بھی نکال لیتے ہیں مارکر کو بھی اب دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کو بنانا ہے تین فندوں کو بنیں گے سارے فندے مطلب کہ ہم نے اُلٹے اُلٹے بننے ہیں کیونکہ ہم نے بڑھائے ہیں فندے اور دوسری سائٹ سے ہم سیدھا سیدھا بنیں گے تو ایک ڈیڈ انچ کے قریب اس کو سیدھی طرف سے سیدھا اور اُلٹی طرف سے اُلٹا بن کے میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہاں رکھنا ہے آپ نے یہ باجو بن رہی ہے ہماری باجو کی سائٹ کا پورشن ہے باجو میں پھول تو نہیں بنا رہی ہوں لیکن اس میں تھوڑی سی ہلکی سی فریل بنا رہی ہوں تو دو فندے میں نے سیمپل بنے تیسرے فندے کو دو بار بننا تو یہاں پہ دو دو فندے ہمارے ایک فندے کے دو دو فندے ہو گئے ہیں اس طرح سے اُلٹی طرف سے اُلٹا اور سیدھی طرف سے سیدھا بن کے کمپلیٹ کر لیتی ہوں آپ دیکھیں فرنس پھر سے جہاں سے ہم جائیں گے آپ چاہیں تو جہاں اگر فریل بنانا چاہتے تو بیچ بیچ میں دو چار فندے اور بڑھا سکتے ہیں اگر چاہیں تو اسی فندوں میں بھی انہی فندوں میں آپ جو ہے فریل کو بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں دیکھیں تو یہاں پہ میں تین چار فندے بننے کے بعد ایک فندہ پھر سے بڑھا لیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی فریل جو ہے اور گھنی ہو جائے ایک دو تین چار اس فندے کو پھر سے دو بار بننا ایک دو تین چار اس فندے کو دو بار بنیں گے تھوڑی سی اور فندے بڑھ جائیں گے ہمارے پاس چار فندے بنانے کے بعد ایک بار پھر ایک دو تین چار ایک بار ایک فندے کو دو بار بنیں گے ایک دو تین چار ایک فندے کو دو بار بنیں گے تو اس طرح سے ہمارے یہاں پہ فندے بڑھ جائیں گے تین چار ایک دو تین چار آپ بعد میں جو ہے فندے گھن لیجیے تاکہ دوسری سائیڈ کو پرشانی نہ ہو آپ برابر برابر سے فندے لے سکیں چار فندے بنانے کے بعد دو فندوں کو ایک فندے کو دو بار بنیں گے چار اس طرح سے ایک دو تین چار اس فندے کو دو بار بنیں گے پہلے آگے کی سائٹ سے پھر پیچھے کی سائٹ سے ایک دو تین چار اس طرح سے ایک دو تین چار اس فندے کو اس طرح سے بننا پھر دو فندے ہمارے پاس لاسٹ میں رہ گئے ہیں دو کو اکیلا اکیلا بننے دیکھیں اس طرح سے اب اس طرح سے ہو گیا اب پوری سلائی کو الٹی طرف سے الٹا اور سیدھی طرف سے سیدھا بن کے تھوڑا سا بن لیتی ہوں اب دیکھیں اتنا بورڈر میں نے بنا لیا ہے سیدھی طرف سے سیدھا اور الٹی طرف سے الٹا بنا کے میں نے اسے کمپریٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے ڈیڈ انچ کے قریب جو ہے سبہ انچ کے قریب اس کا جو ہے چڑائی بنی ہے اس طرح سے آپ کی اپنی اچھا ہے آپ اسے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے دو سلائیاں کام بھی بنا سکتے ہیں اب اسے بند کریں گے دیکھیں اسی طرح سے بند کیسے کرنا ہے دیکھیں دھیان سے دیکھنا ہے اپنے اس طرح سے ایک فندہ اتاریں گے جو دوسرا جو فندہ ہے دوسرا فندہ جو ہے اس کو اس طرح سے دیکھیں جو دوسرا دھاگہ اس کا دکھ رہا ہے اس کو اس طرح سے کھینچ کے لائیں گے اور سیدھا بلائیں گے اور اس کو اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے پھر دوسرا فندہ لیں گے دیکھیں یہ جو دوسرا دھاگہ ہے یہ بالا نہیں یہ جو دوسرا دھاگہ ہمیں دکھ رہا ہے یہاں سے اس کو پکڑیں گے اور ایسے لے کے آئیں گے دو کا ایک کریں گے اس کو اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے پھر آگے بھی نیچے کا فندہ پکڑیں گے اور دونوں کو اکٹھا بھونیں گے اس کو اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے پھر نیچے کا فندہ پکڑیں گے ایسے اس کو اوپر لائیں گے سلائے کے اوپر دو کا ایک کرنے کے بعد پیشے بالا فندہ اوپر سے پلٹ دیں گے دیکھیں اس طرح سے ایسے پھر جہاں سے پکڑیں گے اس طرح سے تو بہت ہی پیارا جو ہے یہ بورڈر بن کے ہمارا اس طرح سے بند ہو جائے گا پھر یہاں سے اس طرح سے پکڑیں گے اس کو ایسے دیکھیں یہ بالا تھریڈ دامنی پکڑنا دیکھیں آپ کو یہاں سے دیکھیں گے یہ بالا جو ہے یہ بالا تھریڈ دامنی پکڑنا ہے اس طرح سے یہاں سے یہ بالا پکڑیں گے اور دونوں کو اکٹھا بنیں گے اس کو اس کے بیچ میں سے نکال دیں گے پھر اس دھاگے کو پکڑیں گے ایسے تو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے پوری بازو کو بند کر لینا ہے دیکھیں ایک فندہ تو ہمارا یہ ہو گیا ایک فندہ تو یہ ہے اس کے نیچے والا جو دھاگہ ہے دیکھیں اس طرح سے یہ جو دوسرا دھاگہ ہے اس کو ہم پکڑیں گے ایسے اس کو اس طرح سے لا کر کے دو کا ایک کریں گے پھر اس کو اس پور سے پلٹ لیں گے تو پوری فندے کو ہم نے ایسے ہی بند کرنا ہے اب دیکھیں فرنڈز لاسٹ میں آ گئے ہیں پھر سے اسی طریقے سے ہم فندے کو بیچ میں سے لائیں گے اور لاسٹ والا فندہ ایسے لے کے اس کو اس کے اوپر سے پلٹ دیں گے تو ہمارا جو ہے یہ بورڈر بند ہو چکا ہے اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں یہ والا جو ہے یہ فریل بنی ہے بہت ہی پیارا سا جو ہے بہت ہی پیارے سا ہے تو اس طرح سے ایک بازو ہماری اس طرح سے کمپریٹ ہو جائے گی ایسے اب اسی طریقے سے آپ نے دوسری بازو کو بھی کمپریٹ کرنا ہے تو میں دوسری بازو کو بھی کمپریٹ کر لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں پھر آپ نے جو ہے یہ بیک اور فرنٹ سائیڈ کے پورشن کو بنانا ہے تو میں پہلے اس بازو کو کمپریٹ کروں گی پھر فرنٹ اور ویک کے جو ہیں فندے اکٹھے بنوں گی کیسے بننے ہیں کتنے فندے اس میں بڑھانے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی پہلے اس بازو کو بھی بنا لیتی ہوں تو آپ بھی اس بازو کو بنا لیجئے اور اپنے فرنس سرکل میں شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو ملتے ہیں اسی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے thank you thank you very much